بسم اللہ الرحمن الرحیم آسی اللہ الرحمن الرحیم آج مکس فلاگ میں ہم بنا رہے ہیں لہوری مٹن کڑائی ریسٹران سٹائل میں بنائیں گے انشاءاللہ جی ہماری مٹن کڑائی بہت مزے کی بہت زبردست و یمی سے ہوگی تو چلیے جی اس کے ریسیپیں آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسی اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میمکس فلاگ کیا حال جی وائٹی فیملی کا انشاءاللہ سب ہیر ہری ایسے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین سمامین آج مکس فلاگ میں ہم بنا رہے ہیں لہوری مٹن کڑائی ریسٹران سٹائل میں بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزی کے بہت زبردست بنائیں گے جی کڑائی مٹن کڑائی کے لیے جی میں نے مٹر تقریباً یہ میرا دو کلو ہے میں نے اس کو اچھے سے دو کے رکھ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بالکل مناسب سی میں نے اس کی بھوٹیاں کی ہیں بہت زیادہ بڑی ہیں بہت زیادہ چھوٹی ہیں تو چلیے جی ہم اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے کڑائی لیا اور اس میں میں نے تین چمچ آئل کے ڈال لیا ہے اور لسن اور ادریف یہ دونوں کو میں نے دردرہ سا کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں سوٹے کریں کہ بہت زیادہ اس کا کلر نہ اور لائٹ سا اس کا کلر آئے گا تو ہم اگلا پسیجر آپ سے شیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے مٹن کو شامل کر دیتے ہیں اور میں اپنے مٹن کو تین سے چار منٹ کے لیے لسن اور ادرک میں چیترہ سے بھون لوں گا یہ جی ایک موٹی سلاچی سدالچینی تین سے چار ادر لاؤن اور کالی نچے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہم نمک شامل کر دیں گے ایک چمچ کھڑا مسالے اور سان نمک ڈال کے ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیتے ہیں ہم پیاد ڈال دیں گے اس کم تھوڑے دیر کے لیے پیاد کو اچھا سے بیچ پر فرائی کریں گے باقی انگریرینس ہم انشاءاللہ باقی شامل کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ٹکن دے کے رکھ دیتے ہیں اب ہم اس میں سبھ مچ کھڑیں گے یہ میں نے تین سے چار ادر لیے ہم کو کٹ لیا ہے ہم نے اپنی کڑائی میں نمک آریڈی ڈال چکی ہوئے ہیں اب ساتھ ہی میں اس میں سورو مچیں اور ایک چمچ ہلتے ہیں اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے چالیس منٹ کے لیے رکھیں گے اور بیس بیس میں ہم اس کو چک بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا توسی جر آپ سے شیف کریں میرے جی مٹن کڑائی کے رکھے ہوئے تقریباً پنتالیس منٹ ہو گئے اور میں اس کو بیس بیس میں ساتھ ساتھ چک بھی کرتے رہی تھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت زبردار سا میرے مٹن گال گیا ہوئے اب ہم اس میں دھڑا میش شامل کریں گے نمک بھی چاپ اپنے سائکے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ٹوماتر ڈال کے تو اپنے کڑائی کو اچھے سے بھول لوں گی ساتھ یہ دردرا سازی دنیا پوڈرے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوماتر ڈالیں ابھی ہم ان ٹوماتروں کو جی چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھول لیتے ہیں بہت زبردستی خوشبوجی میرے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اب ہم اس میں ایک کپ میں نے دہن کا لیے وہ اس میں شامل کر دیا ہے دہن ڈال کے بھی میں تقریباً اس کو تین چار منٹ کے لیے اچھے سے بھول لوں گی میں نے اس کو تھوڑے دیل کے ڈھام دیا تھا تاکہ اس میں گی بھی گرہ نکل آئے ماشاءاللہ سے میری مٹن کڑائی ریسٹرانٹ سٹائل میں بلکو ریڈی ہے میں نے اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ادھرک بھی شامل کر دیا ہے ساتھ ہم اس میں دنیا پوڈر شامل کر دیں گے بہت مصیقی بہت یمی بہت زبردستی جی میری لہوری مٹن کڑائی ریسٹرانٹ سٹائل کے بلکو ریڈی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں لیمن لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری لہوری مٹن کڑائی ضرور پسند آئے گی اگر میری ریسٹرانٹ سٹائلے پسند آئے اسے لائک شئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت ہیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسٹرانٹ کسی نئے بلوک میں اللہ پیس